اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پارک ایڈ ویل فیر ٹرسٹ کا خیمہ مساجد کی تعمیر کا آغاز راجنپور میں خیمہ مسجد اور ہینڈ پمپ کا افتتہ فیصلہ باد بی الٹ مفتی تارک مسود صاحب تشریف لا رہے ہیں ہیر لائنز آپ نے جانی آئیے چلتے ہیں تفصیلات کی طرف پارک ایڈ ویل فیر ٹرسٹ کے وفت نے مفتی تارک مسود صاحب کی سربراہی میں کومسٹس یونیورسٹی ساہیوال کیمپس کا دورہ کیا یونیورسٹی کے دین اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس نے استقبال کیا آپ کے خطاب میں طلبہ و طالبات نے بھرپور جوش و خروش سے شرکت کی بعد ازاں کنال ویو مارکی رینالہ خورت میں پارک ایڈ ویل فیر ٹرسٹ کے زیر احتمام منعقد ہونے والی تقریب سے خطاب کیا عوام و خواص کی ایک بڑی تعداد نے خوب دل جمعی سے شرکت کی پارک ایڈ ویل فیر ٹرسٹ اور جی ٹی آر علم نی اسوسییشن کے اشتراک سے چمن بلوجستان میں ایک پروکار تقریب مرقد ہوئی تقریب کا انوان تھا سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور ہماری ذمہ داریاں پارک ایڈ ویل فیر ٹرسٹ اور ملحقہ رفاہی اداروں کا تعرف خدمات اور منصوبوں کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے کثیر افراد نے تقریب میں شرکت کی پارک ایڈ ویل فیر ٹرسٹ کے بے حد مذکور ہیں جنہوں نے ہمارے علاقے کا وزیڈ بھی کیا اور پہلے ہمیں راشن بھی دیئے اور یہ ہینڈ پامپ بھی لگا کے دیئے جہاں جہاں ضرورت تھی اور جہاں ضرورت ہیں انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں بھی ہمیں لگوا کے دیں گے اور الحمدللہ جرپانی کا انتظا بھی مکمل ہو چکا ہے اور یہ افتتہ خیمے کا بھی افتتہ پارک ایڈ ویل فیر ٹرسٹ کی طرف سے الحمدللہ ہو گیا ہے پارک ایڈ ویل فیر ٹرسٹ نے راجن پور کی تحصیر لو جہان بستے محبوب نانگا میں خیمہ مسجد عثمان غنی کی تعمیر کر دی ہے نمازیوں کی سہولت کے لیے ہینڈ پمپ کا افتتہ بھی کیا گیا افتتہ کے موقع پر علاقہ کے علماء آئمہ سمیت سوشل میڈیا ورکرز سیاسی شخصیات اور عوام کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی پارک ایڈ ویل فیر ٹرسٹ کے پروڈجیکٹ میں ایسی پانچ سو خیمہ مساجد کی تعمیر شامل ہے ہم انشاءاللہ فیصل آباد میں آپ سے ملقات ہوگی چودہ اکتوبر دن گیارہ بجے رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اور جمعہ کا بیان انشاءاللہ سفہ اسلامی مرکز میں ہوگا اور شام چار بجے چیمبر آف کومرس میں انشاءاللہ ہماری حوصلہ وزائی فرمائے ان بیانات میں شرکت کر کے تاکہ ہم جو کچھ ملک میں اس وقت تباہی پھیلی ہوئی ہے اس سے ہم پبلک کو ملک کی عوام کو آگاہ کر سکیں معروف مذہبی سکولر مفتی طارق مسعود صاحب پاک ایڈ ویل فیر ٹرسٹ کے وفد کے ہمرا فیصل آباد روانہ ہو گئے ہیں چودہ اکتوبر دوہزار بائیس کو جمعہ کا بیان اسفہ اسلامی مرکز مدینہ ٹاؤن فیصل آباد میں کریں گے علاوہ عزین صبح گیارہ مجھے رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد میں بھی خطاب کریں گے نیز شام چار بجے چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری فیصل آباد میں بھی پاک ایڈ ویل فیر ٹرسٹ کی خدمہ تعارف اور منصوبوں پر مبنی اہم بیان ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کل کے نیوز بلیٹن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ چلو امداد سنتے ہیں